پہلے یہ کہا جاتا تھا آپ کی جانب سے کہ عمران خان اسمبلیہ تحلیل کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم دو صبحوں میں انتخابات کروا دیں گے اب رکھنا اندازی کی جا رہی ہے انتخابات کی طرف آپ بڑھ دیں بڑھتی کیوں نہیں ہے ان کو اسمبلیہ تحلیل کرتے ہیں دیکھیں مجھے یہ بتائیں میرا آپ سے سوال ہے کہ جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے اس وقت ملک کی جو سرحدوں پر صورتحال ہے کیا ملک اس الیکشن کا متحمل ہو سکتا ہے اس وقت جو سیلاب زدگان کی صورتحال ہے ابھی بھی ریویلیٹیشن کا جو پروسس ہے وہ شروع ہے ابھی تک پایا تکمیل کو نہیں پہنچا تو انتخابات کسی بھی چیز کا حل نہیں ہے یہ اس وقت ایک پبلسٹی سٹنٹ ہے خان صاحب کا ان کو خود بھی پتا ہے کہ انتخابات کا ٹائم نہیں ہے سات مہینے میں ایسا کون سا طوفان برپا ہو جائے گا جو خان صاحب جو اس کے سات مہینے ویٹ نہیں کر سکتے اس کا جواب ہمیں چاہیے اس کی وجہ سے جو آئینی بہران پنجاب میں پیدا ہو رہا ہے تو آئینی بہران کس نے پیدا کیا ہے وہ خان صاحب نے ہی پیدا کیا ہے نا یا تو حکومت کی کوئی کوشش ہوتی وہ آئینی بہران پیدا کرنے کی خان صاحب کا بہران پیدا کرتا ہے اور صرف اس لیے ہے ان کی ذاتی انا کے لیے انہوں نے جو عوام کے ساتھ پچھلے دور میں جتنے جھوٹ بولے وہ آپ کے سامنے ہیں جس طرح سے ایک سازشی خط کو لے کر چلے جس کا نہ کوئی وجود تھا اب خود کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے امریکہ نے سازش نہیں کی تو ایک جھوٹے شخ کی باتوں پر اعتبار کر کے آپ نے دیکھا کہ اس ملک کا کیا ہے